السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وَأَشْهَدُوا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ جَاءَهُ مَعِذَةٌ مِنْ غَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُمَا سَدَفْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ وَمَنْ عَالَ فَأُولَئِكَ اسْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِجِ معزز اور معقر ناظرین و ناظرات آپ کے سامنے سورة البقرہ آیت نمبر 275 کا آخری حصہ پیش کیا گیا ہے اور اس آیت کے اتدائی حصے کو گلشتلا درس میں پیش کیا گیا تھا جس میں آپ کو بتایا گیا کی سود کہ اللہ تعالی نے بہت شدید مذہبت کی اور الحمدللہ اس تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی اس درس میں تھوڑی سی مزید وضاحت کرنا چاہوں گا کہ سود کیا قسمیں ہیں اور سود کی مذہبت پر دو تین حقیصیں شنانا چاہوں گا سود کی دو قسمیں ہیں ایک تو ریبن فضل اور ایک ریبن نسیہ ریبن فضل کا مطلب زیادتی کا سود اضافہ کا سود اور ریبن نسیہ کا مطلب ادھار کا سود ریبن فضل کیا ہے ریبن فضل کا مطلب ہے کہ چھے جو سودی اجناس ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجناس ریبن نسیہ سے ریبن نسیہ تک آ جاتا ہے ان اجرانس کے بارے میں یہ قائدہ ہے کہ اگر ان چھے اجناس میں سے ایک جنس کو اسی جنس سے بیچنا ہے مان لو آپ کو سونا کو سونا سے بیچنا ہے چاندی کو چاندی سے بیچنا ہے نمک کو نمک سے بیچنا ہے جو کو جو سے بیچنا ہے خجور کو خجور سے بیچنا ہے کشمش کو کشمش سے بیچنا ہے تو آپ کے لئے اوپر دو شرطیں لازمی طور سے پائے جانے چاہے ہیں اگر یہ دو شرطیں نہیں پائے گئیں سودھ گئے ہیں کیا ہے وہ شرط پہلی شرط تو یہ ہے کی برابر سرابن مسلم بے مسلن ہونا چاہے ہیں اور دوسری شرط یہ ہے یدم بیدن ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہے ہیں مسلم بے مسلن کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کی جتنا ہم دیں اتنا ہی ہم لیں مثلا آپ سونا سے سونا خریدنا چاہتی ہیں تو دس گرام اگر سونا دے رہی ہیں تو دس گرام سونا آپ کو لینا پڑے گا نہ آپ زیادہ دے سکتی ہیں نہ زیادہ لے سکتی ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتی ہیں کہ یہ فلاں کوالٹی کا سونا ہے فلاں جو ہے کہنام ہے اسٹینڈر کا سونا ہے اسٹینڈر سونا ہے تو ہم سوا جو ہے کہنام ہے گیارہ تو گرام دیں گے اور دس گرام لیں گے نہیں سونا ہے تو برابر سرابر خجور کو خجور سے بیچنا ہے ایک کلو خجور دینا ہے ایک کلو خجور لینا ہے وہ چاہے آلہ کوالٹی کا خجور ہو اجوہ خجور ہو اور آپ سکری سے بیچ رہے ہیں ہوں آپ زابر سے بیچ رہے ہیں ہوں آپ دوسری جو خجور کی نام ہے قسمہ ہے کسی بھی خجور سے بیچنا ہے خجور کو خجور سے بیچنا ہے شرط ہے کہ ایک کلو دو ایک کلو دو ایسے قیاس کر لیے چاندی پر ایسے کشمش میں ایسے نمک میں اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے اور دوسری شرط ہے ادم بیدین کی نقد ہونا چاہیے ہاتھ ہوا ہے ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو آپ سونار کے یہاں گئیں ہماری کوئی بہن گئیں انہوں نے کہا کہ یہ دس گرام سونا ہے میرے پاس میں دس گرام سونا کیا ایک کا زیور چاہ رہے ہیں سونار نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ سونا اپنا رکھ دو دس گرام اور کب کل آ کر کے لے کر کے جاؤں نہیں جائز نہیں جائز کیونکہ آپ نے اپنا سونا تو دے دیا اس کا لیا نہیں ادھار ہو گیا اس میں ادھار نہیں چلے گا ایک کلو خجور آپ کو بیچنا ہے ایک کلو خجور سے آپ نے کہا کہ ایک کلو خجور ہے اور میں ایک کلو خجور لوں گا آپ نے ایک کلو خجور تو لے لیا لیکن آپ بولے کہ کل دوں گا نہیں چلے گا دونوں شرطیں لازمی تو اسے پہلے ہیں نقد ہونا چاہیے اور برابط ہونا چاہیے اور اگر ان اجناس میں سے ایک جنس کو کسی دوسری جنس سے بیچتے ہیں تو آپ کے لئے ایک شرط اور وہ کیا شرط ہے کہ اضافہ تو درست ہے کہ زیادہ ہو جیسے آپ ایک کلو گیہوں دیں اور آدھا کلو خجور لیں آپ جو ہے کیا نام ہے جو کشمش اتنا دیں اور اتنا لیں تو وہ تو چل سکتا ہے اضافہ لیکن نقد ہونا چاہیے ادھارنے چلے گا ہاں جب ان اجناس کو آپ ان اجناس کے علاوہ سے کسی چیز سے بیتیں گے تو پھر وہاں پر آپ آزاد ہیں کہ آپ ادھار بیچیں آپ اضافہ کے ساتھ بیچیں ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم میرے پاس ایک کلو خجور ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے کوئی اچھی کوئلٹی کا خجور لوں تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھی کوئلٹی کا خجور ہم کو ایک کے بدلے میں ایک نہیں ملے گا ہم کو آدھے ملے گا تو ہمیں کلو دیں آدھا کے انہیں تو کیا حرج ہے نہیں ملے گا یہی تو سوندھ ہے نبی سنگر زمانے میں ایسی واقعہ پیش آیا خیبر میں نبی سلسلیم کے عامل تھے ذمہ دار تھے تو لوگوں نے بتایا کہ نبی سلسلیم خیبر کہ جب آپ کے عامل ہے وہ ایک کلو خجور کے بدلے میں دو کلو لیتے ہیں یا ایک سا کے بدلے میں دو کسا لیتے ہیں تو اس کو بلاؤ کہا آپ ایسا کرتے ہو کہا کہ ہم تھا ردی خجور دو کلو دیتے ہیں اور اچھا خجور ایک کلو لیتے ہیں تو نبی سلسلیم کہا یہی تو سود ہے اصل تو کہا نبی سلسلیم ہم کو ردی خجور کے مقابلے میں ایک کلو اچھا خجور نہیں دیں گے ایک کلو ہم ردی خجور دیں گے مطلب لو کالٹی کا اور وہ اچھی کالٹی کا ہم کو ایک کلو نہیں دیں گے نبی سلسل نے کہا کہ اس کو تم دیرہم سے بیچو دینار سے بیچو اور اس دینار سے تم اچھی خجور خرید تو یہ ریبن فضل ہے ریبن نسیعہ کیا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کی بینک سے کسی شخص سے کسی آدمی سے کسی طرح سے آپ نے کچھ پیسہ لیا ادھار لیا اور اس آدمی نے کہا کہ لے جائیے آپ کو جتنی ضرورت تو ایک لائف روپے لے جائیے چھے مہینے کے مدت ہے آپ ایک چھے مہینے کے بعد آپ سوالہ دے دیجئے بینک ہو یا کوئی دیجئے اور آپ نے ادھار کسی بھی مقصد کے لئے لے ہمارے بعض بھائیوں وہ غلط فہمی ہے کی جو ہے کیا نام ہے جیسے کوئی ایجوکیشن کے لئے لیتا ہے کوئی اس کام کے لئے لیتا ہے تو وہ سود نہیں ہوتا ہے میرے بھائی آپ کسی بھی مقصد کے لئے آپ گھر بنانے کے لئے لیں آپ شادی کرنے کے لئے لیں آپ ایجوکیشن کے لئے لیں آپ بیجنس کے لئے لیں آپ تجارت کے لئے لیں آپ کسی بھی کام کے لئے گاڑی کے لئے لیں کسی بھی چیز کیلئے اگر آپ ادھار لے رہے ہیں اور ادھار پر جو پیسہ اپنے لیا اسے زائد دے رہے ہیں یہ سود ہے میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے بڑی مضمت بیان کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کی ستر سے زائد شاخیں ہیں سب سے نچلی شاخ ایسے ہی ہے جیسے کہ نعوذ باللہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زینہ کرے کتنی سبردستر ہی بھائی صلی اللہ علیہ السلام سب سے ہلکی شاخ جو سود کی ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زینہ کرنے کے برابرہو زمین ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک روپے اگر کوئی سود کھاتا ہے ایک درہم کوئی سود کھاتا ہے چھتیس مرتبہ زینہ کرنے سے بہتر ہے اللہ کے نبی اس فرمایا だから اللہ کی لانت ہو سود لینے والے پر سود دینے والے پر سود کو لکھنے والے پر سود میں گواہی دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بجو اس میں سے ایک ہے سود تکھانا تو میرے بھائیو سود اسلام میں حرام ہے اور بہت بڑا جرم ہے اور آگے آئیت آئے گی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنگ کا اعلان کر دو اگر سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہو سود لینا دینا چھوڑتے ہو اللہ رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ یہ بہت بہت جرم ہے ہمیں اور آپ کو سود سے دور رہنا چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سود سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں حلال کمائے کی توفیقاتا فرمائے حَذَمَا اِنْدِي اللَّهُ تَعْلَى عَالَمْ وَالْحَمْدِلَىٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَىٰ اللَّهُ الْمَحَمَّدِ وَسَلَّمَتْ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ